اسلام علیکم بیورڈز میں آپ کو اس دکت ڈیل ڈبل 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 ڈی 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 ڈ جو ہمارا مفی پرنٹر ہے اس کی انسٹالیشن اور اس کی نیٹ ورکنگ کے بارے میں جو کہ ایزی نیٹ ورکنگ ہے فائل شیئرنگ کی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہم نے اس کو یو ایس پی سے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں نہ تو ہی یہ اس کی یو ایس پی کوٹ ہے جو کہ ہم نے اس میں لگائی ہے اور دوسری کوٹ ہم نے سسٹم میں لگا لیا ہے اور نیٹ ورکنگ کے لیے یہ انٹرنیٹ کی جو کیبل ہوتی ہے یہ وہ ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو سسٹم ہے ایک یہ اور دوسرے سسٹم یہ ہے ایک کو ہم سرور اور دوسرے کو کلائیٹ بنائیں گے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی وہ ہے یہ ٹی پی لنک اس ٹی پی لنک میں جو ہم نے ایک کیبل جو ہم نے یہ ٹی پی کیبل ہے وہ ہم نے پرنٹر میں لگائی ہے اس کا دوسرا حصہ ہم اس موڈر میں کنک کر دیا اس طرح سے ہم نے اس کو موڈر میں کنک کر دیا اس کے بعد یہ ریڈ والی وائر یہ دیکھنے ہیں یہ ہمارے اس سسٹم میں لگی رئی ہے اور ہم اب یہ ریڈ والی وائر اس کے اندر لگا دیں یہ ریڈ وائر لگانے کے بعد یہ دوسری ٹی پی کیبل ہے جو کہ ہم نے اس سسٹم میں لگائی ہوئی ہے اس کو ہم اس کو بھی ہم کنک کر دیں گے اس ٹی پی لنک کے ساتھ اس طرح ٹی پی لنک کے ساتھ ہم نے کیبلیں تمام کنک کر دی اس کے بعد ہم اس میں کنٹرول پینل میں جائیں گے کنٹرول پینل میں جانے کے بعد یہ ہارڈ ویئر ایل شیرنگ ڈیوائز 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 ڈ پرنٹرول وینڈو ایٹ ڈ پوائنٹ ون وینڈو ٹی میں یہ پرنٹنگ کو آرٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس نے ڈیٹیکٹ کر دیا اس کے جریعے ہم صرف پرنٹنگ دے سکتے ہیں لیکن سکینر کو چلانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہم سب سے پہلے اس کو سکینر چلانے کے لئے ہمیں اس کا ڈرائیور ہم نے انسٹال کرنا ہے اور یہ میں اس کے ڈرائیور کو انسٹال کر رہا ہے ڈبل کلک کریں گے اس پر یہ دیکھیں یہ ہم اس پر یس کریں گے یس کرنے کے بعد بھی اس طرح سے اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال پر ہم کلک کریں گے یس ٹو آل کریں گے بہت اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو پرنٹر کو سیلیکٹ نہیں کرتے اس پر کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کو فنش پر ایڈ پرنٹر کریں گے اور فنش پر کلک کریں گے فنش پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارا جو اس میں سکیننگ ڈرائیور ہے یہ آپ دیکھیں یہ سکیننگ ڈرائیور یہ بھی ہمارا انسٹال ہو جائے گا یس آئی ویل ری سٹارٹ مائی کمپیوٹر اس کو اپنے پر ہوں ناظرین یہ ہمارا سسٹم جو ہے مکمل طرف پر ری سٹارٹ ہو کے اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹرول پینل میں جائیں گے یہ ہمارا کنٹرول پینل ہے یہ ہارڈ ویئر انتسام کریں گے سب سے اوپر ڈیوائس پر کنٹرز اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پرنٹر جو ہے انسٹال ہو جائے اس پر ہم رائٹ کلک کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا یہ سکیننگ بھی آگئی اس میں دیکھیں دیکھیں یہ اس میں سٹارٹ سکین کی اوپشن بھی آگئی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کو ڈاکومنٹ کو سکین کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکس ٹاپ پہ ایک پولڈر کریئٹ کریں گے اس کا نام ہم سکینر ہے اس کے نام ہم سکینر ہے سکینر یہ دیکھیں یہ ہم نے پورڈر بنا دیا یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ پرنٹ کا پیچ ہے اس کو میں یہاں پر پیچے گے اس کے سکینر کے اوپر اور یہ کنٹرول پینل میں ہم آنے کے بعد ہم اس کو کریئٹ شاٹ کر کر گئے گئے کریئے کریئٹ شاٹ کر گئے اس کو ہمیں یس کرنا ہے یہ ہمارا ہے ہم رائٹ کلک کریں گے یہ دیکھیں اسٹارٹ سکین یہاں پہ آنے کے بعد ہم اس کو نیکس کریں گے اور یہ ہمیں یہاں پہ بات مانگے گا کہ ہم نے اس کو کہاں پہ سیف کرنا ہے یہ ہم اس کے نیو فولڈر میں جائیں گے براوز ڈیکس ٹاپ ڈیکس ٹاپ کے اوپر ہم نے جو سکینر کا فولڈر بنایا ہے ہم اس کو وہ دے دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سی ام سی اے دیکس ٹاپ سکینر کا فولڈر اور اس کو یہاں سے ہم اکے کریں گے اب ہم اس کو نیکس کریں گے ڈیکس ٹاپ سکینر یہ دیکھیں یہ سی ایوزر ایم سی اے دیکس ٹاپ سکینر یہ دیکس ٹاپ کے فولڈر میں آگا ہے یہ دیکس ٹاپ پہ سکینر کا فولڈر ہے اس کو ہم دبل کلک کریں گے یہ آج کی تاریخ کے اندر یہ ڈاکومنٹ سکین ہوگے ہیں اس کے پاس ہم اس کے اوپر سکینر کے فولڈر پہ رائٹ کلک کریں گے پروپرٹیز میں جائیں گے شیئرگ شیئر جس جہاں پہ ہم اس کو شیئر کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایم سی ایچ ہے ہم اس کو شیئر کریں گے یہ ہمارا ٹاپ کا فولڈر شیئر ہوگے اسی طرح ہم پٹرول پینل پہ جائیں گے اس کے اوپر ہم رائٹ کلک کریں گے پروپرٹیز 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 شیئر شیئر اس پروپرٹیز شیئر اس پروپرٹیز اور اکی اس ساتھ ہمارا یہ پروپرٹیز بھی ہمارا شیئر ہو جائیں گے اب دائس ہم دوسرے پیچ پہ آجاتے ہیں یہاں پہ آپ کنٹرول پیلنگ کو اوپن کریں گے اس کے اندر بھی ویسے ہی یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہ پروپرٹیز شیئر ہو گیا یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح آجات ہے ڈیٹ پرکس یہاں پہ یہ آٹومیٹک کرے گا ڈیٹ پرٹیز یہ سب ڈیو پولڈر کے نام سے ہمارے پاس شیئر ہو گیا ڈیو پولڈر کو ہم اوپن کریں گے ڈیو پولڈر کو ہمارے پاس شیئر ہو گیا ڈیو پولڈر کو ہمارے پاس شیئر ہو گیا ڈیو پولڈر کو ہمارے پاس شیئر کریں گے موسیقی 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 یہ پہنٹا ہے ورژیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اشتاد ناخی dest linked موسیقی